جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا لیکٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں پنجاب اونسٹی کا پیٹرن یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جوز کے اندر تین سوال دیئے ہوئے یہ تین تقریباً شارٹ آنسر یہ آپ اس کو کہہ لیں خالی جگہ کہہ لیں ایم سی کروز کہہ لیں اور اس کے بعد پھر ان کا جوز سانی جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے لانگ دینے کے بعد اس میں بھی آپ کو آپشن دیئے ہیں چھے میں سے کوئی سے تین کرنے سو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوال الاول پہلا سوال ہے اجیب اجابتاً موجزتاً یعنی آپ مختصر جوابات دیں ان کے سوال نمبر ایک ہے جی ہاتا خسائص النصر الجاہلی نصر جاہلی کی خصوصیات انہوں نے یہاں پر پوچھئے ہیں نصر جاہلی کیا ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکی رہی ہوں نصر اور شیر میں دونوں میں فرق بتا چکی ہوں تو یہاں پر جو زمانہ جاہلیت کی شاعری کے علاوہ جو چیزیں تھیں جو نصر تھی جیسے خود بات اس میں شامل ہوتے تھے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں ایک راب کی جو قصہ ہوئی ہوتی تھی وہ بھی اس میں نصر میں شامل ہے جاہلیت کی اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو کاہن ہوتے تھے کہانت جسے ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ساری چیزیں وہ نصر میں شامل تھی اب وہ یہ پوچھ رہیں کہ یہاں پر جاہلی نصر کی خصوصیات کیا کیا ہیں وہ بتائیں تو ہم نے اس کو بتانا ہے یعنی اگر تو دا پوائنٹ ہم بات کریں تو پہلی بات ہم نے اس میں بتانا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کی نصر تھی اس کے اندر سجا تھی اس سجا بندی کہتے ہیں جیسے بیلنس ہونا جیسے لفظ میں تو اس طرح کا یعنی ہر سنٹینس کے اندر وہ آپ کا بیلنس پایا جانا ہو مطلب آخری ورڈ جو ہوتا ہے وہ سیم ہونا ہوتا ہے اس کو سجا کہتے ہیں اگر میں آپ کو سمپل ورڈ میں سمجھا ہوں تو جیسے وضوحہ جیسے القارعہ تو یہ سالی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس طرح کی جو سیم سیمیلر جو آتی ہوتی ہیں آیتیں ان کو سجا بندی کہتے ہیں اور وہ نصر میں ہوتا ہے شیر میں نہیں ہوتا شیر میں کافیہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز اس میں ہم نے بتانی ہے جی وہ ایک تو ان کے اندر سجا بندی ہوتی تھی السجا ٹھیک ہے دوسرا ہم نے یہ بتانے ہے مطانت ترکیب ٹھیک ہے ترکیب کی امدگی پائی جاتی تھی اور تیسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الاجاز وہ مختصر ہوتی تھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر بلاغت پائی جاتی تھی اور الاباتف السعودقہ ٹھیک ہے سچے جذبات ان کے اندر پائی جاتے تھے اور عدمت ترابط یعنی ان کے اندر ربط نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے جیسے خطبات کا آپ نے دیکھا تھا کہ ربط نہیں ہوتا تھا تو یہ ساری اس کی خصوصیات میں شامل ہوگا اور یہ آپ نے وہاں پر نصر جو ہے نا آپ کا نصر القدیم کے اندر بھی اس کی ریفینیشنز اور اس کو لونگ میں تیار کر لیا ہوگا اور اس کے بعد ہے جی دوسرا سوال ہمارے پاس ہے من اللف دیوان الحماسہ دیوان حماسہ جو ہے نا کس نے اللف تعلیف کی تھی تو دیوان حماسہ کا ہمارے سب پیپر میں اس سے ریلیٹ کوئی نا کوئی آگے پیچھے کر کے نا سوال پوچھا گیا ہے تو دیوان حماسہ کا ایک اور جو ہے نا سمپل اس کا آنسر تو ہم نے ابو تمام یاد کیا تھا لیکن سم ٹائم جو ہے نا وہ رائٹر کی کنیت سے زیادہ اس کا نیم بھی دے دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے رائٹر جو تھے نا ابو تمام تو ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا جی حبیب بن عوث اتائی ٹھیک ہے حبیب بن عوث اتائی المعروف ابو تمام انہوں نے جو ہے نا یہ کتاب دیوان حماسہ شاعری پر دیوان لکھا تھا اور اس کے بعد ہے جی سوال نمبر تین کو دیکھئے گا عدب عربی میں قرآن کریم کے تین آثار یعنی قرآن کریم آنے کے بعد کیا اثرات تھے عدب عربی پر کیا اثرات ہوئے تھے وہ تین کوئی نہ کوئی آپ اس میں سے لکھیں یعنی جب قرآن آگیا تو عربی عدب میں کیا اس کی آنے سے تبدیلی ہوئی تھی کیا اثرات اس کے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو پہلا پہلا تو سب سے پہلا یہ نا کہ قرآن پاک جیسے آیا تو قرآن پاک آنے کے بعد جیسے لوگوں نے شاعری کہنا چھوڑی یا پھر قرآن کے آنے سے کیا کیا نئے نئے ان لوگوں کے سامنے آئے نا یہ اس سوال میں وہ پوچھا گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا اس کی زبان جو ہے وہ عربی زبان اس کے لیے رہ چنی گئی قرآن کے لیے تو لہٰذا عربی زبان کا جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنا زندہ رہنا یعنی عربی زبان کو اس کے ذریعے زندہ کیا گیا کہ جیسے قرآن پاک ہمیشہ رہے گا لہٰذا زبان ہمیشہ رہے گی اور زبان کی حفاظت ہوئی ٹھیک ہے فرسٹ و فال کیا ہوا ہے قرآن کریم نازل ہونے سے کیا ہوا عربی زبان کی حفاظت ہو گئی یعنی قرآن جیسے باقی رہا تو اس ربان بھی باقی رہے گی تو اس کے بعد دوسرا ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح قرآن کو جو ہے نا عربی کے جیسے لغت عربی کے اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارے لہجے ہوتے ہیں ایکسنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو قرآن کریم کے لیے جو لہجہ اللہ تعالیٰ نے سیلیکٹ کیا وہ لہجہ قریش تھا ٹھیک ہے قرآن کریم کے عربی زبان کے بہت سارے لہجے تھے لیکن لہجہ قریش پر جو ہے نا قرآن مجید کو نازلی کیا گیا تو لہذا سیلیکٹ جو کیا وہ لہجہ قریش کیا اور تیسری بات یہ کہ قرآن کریم نازل ہونے سے بہت سارے نئے علوم ہمارے سامنے آئے اور جس طرح بہت سارے ایسے نئے الفاظ سامنے آئے جس سے عربی زبان کو وسط ملی تھی ٹھیک ہے تو تین پوائنٹ آپ نے ایسے ہی یاد کر لینے نمبر ایک خلود اللغت العربیہ وحفتوها من انقراز ٹھیک ہے دوسرا ہے توحید اللہجات العربیہ فی لہجہ تی قریش اور تیسرا ہے توسیع اللغت العربیہ ٹھیک ہے یعنی لغت عربیہ کو وسط ملی تھی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں سوال نمبر چار پر مازا قال امراء القیس امراء القیس نے کیا کہا لما بلاغو جب اس کو خبر ملی تھی کس کی اس کے باپ کے فوج کی ہم پہلے بھی کر چکے رہے ہیں تو اس نے کیا کہا تھا جی کہ میرے باپ نے مجھے ضائع کر دیا اور جیسے میں بڑا ہوا تو مجھ پر جو ہے اس کا خون ڈال دیا گیا آج جو ہے نا مجھے وہ ہوش نہیں ہے لیکن کل کو جو ہے نا مجھے وہ ہوش ہوگا کل میرے اوپر کوئی نشا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس نے یہ الفاظ کہے تھے تو وہ الفاظ یہ بار بار آ رہے ہیں آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیں اور اگر آپ دو سنٹینس بھی اس کے لکھ جائیں گے تو آپ کا انسٹ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا سمٹینس یہ والا لاست والا جملہ جو ہے نا بہت مشہور ہوتا ہے کہ آج جو ہے نا وہ شراب پینے کا دن ہے کل فاصلہ کا دن ہوگا معاملے کا دن ہوگا اور اس کے بعد ہم یہ نیا سوال ہمارے سامنے آیا ہے اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں مل مرادو بھی خطبہ البطرہ ٹھیک ہے خطبہ البطرہ سے کیا مراد ہوتا ہے تو یہ ہم نے وہ بھی پڑا تھا نا خطیب پڑا تھا زیاد بن ابی اور یہ بنو امیہ کے دور میں جو ہے نا یہ خطیب ہوا تھا جیسے حجاج بن یوسف تو ان کے ساتھ زیاد بن ابی بھی خطیب ہوا تھا ان کا حلقہ پل کا انٹرڈکشن میں آپ کو پہلے کر آ چکی رہی تھی زیاد بن ابی کے کیونکہ وارد کا کوئی پتا آتا نہیں تھا کہ کون تھے وہ تو لہٰذا بعد میں جو ہے نا ابو سفیان جو تھے نا ان کا نام جو ہے نا شامل کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو تھے نا وہ ان کے فادر تھے ٹھیک ہے تو حضرت معاویہ نے اس بات کو اکسپ کیا تھا تو ان کو اپنا بھائی بنایا تھا تو بعد میں جو زیاد بن ابی تھے نا ابی وہ زیاد بن ابی سفیان کے نام سے بھی مشہور ہوئے اور سم ٹائم آپ کو جو ہے نا وہ زیاد بن امی کے نام سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو بکس میں ملے گا ان کا نام کی کہیں اب یہ جب امی دور میں یہ خطیب بنے تھے تو انہوں نے جا کر نا یہ جگہ خطبہ دیا تھا ٹھیک ہے اس خطبہ کے شروع میں انہوں نے کیا کیا تھا یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ اکثر ہمارے خطیب پڑھ رہے ہوتے ہیں نحمد ونسلی اس طرح کی یعنی اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں پھر آپ سے سلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور پھر جا کے اپنا خطبہ جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں تو ایسا خطبہ جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کی جائے وہ خطبہ کیا کہلاتا ہے جی خطبہ خطبہ بطرہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون اس کے بانی تھے کس نے ایجاد کیا تھا زیاد بن عبی تھے وہ اور اب ہم اس کو ایسے بنائیں گے کہ یعنی جس کی جو ہے نا شروعات نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو ایسے خطبے کو خطبہ بطرہ کہتے ہیں سوال نمبر چھے ہمارے پاس آگیا جی کس زمانے کی طرف کون سے زمانے کی طرف کانینتمی یہاں پر ہوتا ہے کہ منصوب کیا جاتا ہے عمر بن عبی ربیعہ کو تو عمر بن عبی ربیعہ یہ وہی شخص ہیں جو حضرت عمر فاروق کی جب ان کی وفات ہوئی ان کا انتقال ہوا ان کی شہادت کی راج جو ہے نا یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات ہوئی تھی تو لہذا ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ حق کو اٹھا لیا گیا اور باطل کو جو ہے نا بھیج دیا گیا دنیا میں باطل آ گیا اور یہ غزل سریح کے بانے تھے ٹھیک ہے بار بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ سوال ان کے بارے میں اکثر یہاں پر بوچھا جا رہا ہے تو ان کا تعلق زمانہ کس ستھا جی حصر اموی ستھا وہاں کے یہ کیا تھے غزل کیا کرتے تھے غزل سریح یہ بیان کرتے تھے اور اگر ان کے خاندان کی بات کی جائے تو یہ بڑے اچھے اور امیر خاندان سے اور اچھے خاندان سے ان کا تعلق تھا اور اس کے بعد ہے سوال نمبر ساتھ ہمارے پاس ہے حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف کا خطبہ بہت مشہور ہے اور یہ نصر جاہلی کے اندر ان کا بڑا خطبہ مشہور ہے اور یہ احل عراق اس طرح اور ان کا ہم نے ڈیٹیل نے بھی دیکھا تھا جہاں پر یہ بھی الفاظ تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے سر جو ہیں وہ کھیتیاں پک چکی ہیں اور اب ان کے کٹنے کا وقت ہے تو اکثر سوال میں وہ عبارت بھی دی جاتی ہے اس طرح کا پیٹرنٹی پیپر میں آتا ہے کہ عبارت دی جاتی ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے یہ عبارت کس نے کہا ہے من خوائل حاضری کلام کہا جا سکتا ہے یا حاضری عبیات کچھ بھی کہہ دیں تو اس طرح کا سوال بھی آ جاتا ہے ان کے بارے میں اور سم ٹائمز ان کا خطبہ پورا لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر اس خطبے کے نیچے آپ کو دیئے ہوتے کچھ سوالات جیسے ہم لوگ وہ کرتے ہیں اکثر ہمارے اڈو اور انگلیش کے پیپر میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک پورا پیراگراف دیا ہوتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے آپ سوالوں کے جواب فائن کریں تو اس رحاظ سے بھی ان کا خطبہ یہ بہت زیادہ مشہور ہے اب ان کی ولادت کا پوچھا گیا ہے کہ کب وہ کہاں ہوئی تھی تو ان کی ولادت ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ تائف کی وادی میں تائف جو تھا نا مدینہ کے قریب جو شہر تھا تائف وادی جو تھی وہاں پر قبیلہ بنو سقیب جو تھا نا وہ آباد تھا یہ اسی قبیلہ سے ان کا تعلق تھا اور ان کی پیدائش جو ہے نا وہ 42 ہجریٹی کے 42 ہجری جو ہے نا ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے اور اب آگے چلتے ہم اور یہ اموی دور کے خطیب تھے اور اراک کا ان کو گورنر بنایا گیا تھا سوال نمبر ہمارے پاس آٹھ ہے ما اسمو ذالک شاعر اچھا جی پھر وہی سوال آیا ہے کہ شاعر نیل کس شاعر کا نام تھا کون سا وہ شاعر تھا تو ہم نے پڑھا تھا حافظ ابراہیم اثر حدیث کا شاعر تھا جدید دور کا شاعر تھا اثر نحضہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اثر حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح حافظ ابراہیم کو شاعر نیل کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ انہوں نے شاعر نیل کے بارے میں کیونکہ وہ مصر کو سیراب کیا کرتا تھا لہٰذا انہوں نے پھر اس کے بارے میں شاعر ہی کی تھی اس کے بارے میں نعمات گئے تھے تو لہٰذا وہ شاعر نیل کے نام سے مشہور ہو گئے اور ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ نیل باددیہ نیل پر جو ہے نا یہ پیدا ہوئے تھے ان کی پیدائش ان کے قریب ہوتی دریا کے تو لہٰذا اس وجہ سے بھی شاعر نیل کہا جاتا ہے برحال لیکن یہ لقب جو ہے نا وہ حافظ ابراہیم کہی ہے اور اس کے بعد ہے جی سوال نمبر نو کو دیکھئے گا ما اسمو الكتابو اللذی بترجمتی بترجمہ ہی ابن مقفہ اللہ العربیہ اچھا یہ عبارت بھی بہت بلے طولے کے لکھی نہیں ہے یہاں پہ ما اسمو الكتاب اس کتاب کا نام کیا ہے جن کا ترجمہ کیا تھا ابن مقفہ نے عربی میں ابن مقفہ کون تھے ان کو ہم ڈیٹین میں پڑھ چکے ہیں یہ کون تھے اور یہ اثر عباسی سے ان کا تعلق تھا اور یہ وہاں کے ٹرانسلیٹر ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ٹرانسلیٹر تھے اس زمانے کے اور بڑا انہوں نے کام کیا کتابیں بڑی بڑی لکھی اور یہ فارسی تھے ان کی اصل زبان وہ فارسی تھی لہذا انہوں نے فارسی میں بھی ان کو گریب خاصل تھی اسی طرح عربی میں ان کو گریب خاصل تھی تو انہوں نے فارسی زبان سے عربی زبان میں کتاب کو ٹرانسفر کیا تھا وہ کتاب تھی ان کی قلیلہ و دیونہ جس میں جانوروں کی بولیوں میں جانوروں کی بولیوں کے ذریعے جو ہے نا ان کی سٹوریز کے ذریعے جو ہے وہ بیسیز پہنچائے گئے تھے اس زمانے میں بادشاہوں کے ظلم کو جو ہے نا وہ جانوروں کی بولی سے اور جانوروں کو ریایت سے تشبیح دی تھی اور بادشاہ کو جو ہے وہ شیر سے تشبیح دیکھے نا اس نے جنگل کی سٹوری بنا کے پوری جو ہے نا وہ حالات اور واقعات کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے سو اس کی جو کتاب ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلیلہ و دنہ ہے جو اس نے فارسی سے عربی میں ٹرانسفر کی تھی ٹرانسلیٹ کی تھی اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نظار قبانی کو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فلاسفر تھے سیاستدان تھے عدیب تھے اور اثر حدیث سے ان کا تعلق تھا اور ان کی پیدائیس یہاں سے پوچھنے کس عربی ملک میں ٹھیک ہے بلاد العربی یتن کس عربی ملک سے ان کا تعلق تھا تو یہ سوریہ بھی اس کا اپشن آتا ہے ٹھیک ہے سوریہ جو ہے آج کل وہ اس کو ہم اپنی جدید نام استشام بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت جو ہے ان کا علاقہ جو تھا نا وہ دارال خلافہ جسے کہتے ہیں کیپیٹل وہ دمشق تھا جب ان کی پیدائی شروع تھی اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سوال نمبر یہاں پر آ جاتا ہے ایک اور جز آگیا ہمارے پاس سوال اس سوال ثانی جز اول کا سوال ثانی یہاں پر آگیا ہے ابنال فراغات بھی کلماتیں مناسبتیں مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہوں کو پر کریں تو پہلا ہے ہمارے پاس جی کارنال جاہز ہو من ڈیش ٹھیک ہے جاہز جو تھا وہ کس سے تھا من المعتزلہ معتزلہ فرقے سے اس کا تعلق تھا یہ شیعہ نہیں تھا ٹھیک ہے اور جاہز کون تھا اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی اسر اباسی کا جو ہے نا اس کو کہہ سکتے ہیں ابو البیان یعنی جس نے عدب کو آگے چڑھایا پروان کیا اس کی کتاب ہے البیان و التبہین جو امپورٹنٹ ہے ہمارے نصر القدیم میں پیپر کے لحاظ سے اور اس طرح کتاب الحیوان اس نے کتاب لکھی ہے مطلب اس نے بڑا کام کیا ہے نا اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کون سا عدیب تھا اسر اباسی کا جو راج اس کے اوپر کتابیں گری تھے اور اس کی وفاتیتی تو اس کو آپ یاد کر لیں نا الجاہز ٹھیک ہے اور اس کا اصل نام جو ہے نا وہ عمر بن بحر اور ان کی کنیا جو ہے وہ ابو عثمان تھی تو اس طرح ان کا جو تعلق تھا یہ فرقہ مہتزلہ سے ان کا تعلق تھا اور اس کے بعد ہے جی سوال نمبر دو ہمارے پاس ہے اسم الحریری اب حریری کون ہے مقامات آپ نے پڑا ہوگا کہ جو ہے نا اسر اباسی میں ایک نیا فن نکلا تھا مقامات کے نام سے یہ مقامات کیا ہوتی ہیں شورٹ سٹوریز ہوتی ہیں جن کا میں نے پہلے بھی آپ کو انٹرڈیکشن کر آیا تھا کہ ایک ہی مجلس میں ایک کہانے کو شروع کرنا اور پھر وہی پر اس کا اختتام کر دینا اور چھوٹے چھوٹے اس کے اندر سنٹنس ہوتے تھے اس میں سجا پائی جاتی تھی یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر جیسے اس طرح آخر آخری بیلنس ہوتا تھا ان کے جملوں میں چھوٹے چھوٹے سنٹنسز میں یعنی وہ سلیس نہیں ہوتا تھا جیسے کوئی جملہ لکھتے جاؤ ایسی نہیں وہ سنٹنس وائز جو ہوتا تھا وہ سجا کے اس پر یہ کہانی پوری سناتے تھا یعنی بیلنس ہوتا تھا یا آپ کہنے کے وہ شائری کی قسم ہوتی تھی لیکن وہ شائری نہیں ہوتی تھی شیر و شائری نہیں ہوتی تھی وہ اس کو ایسے ٹون بنا کر اس کو سناتے تھے اور سننے والا بڑا اس کو ایک موسیقی کا بھی اس میں لطف ملتا تھا اور پھر لازٹ میں ایک مورل ہوتا تھا تو اس میں اس کو مقامات کہتے ہیں اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مقامات حریری جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہیں اور اس طرح مقامات کا جو بانی ہے وہ ادامہ بدیو زمان حمدانی تھا جس نے مقامات کو ایجاد کیا تھا اور پھر ریسل بھی جن کے مقامات مشہور ہوئے ہیں اور جو بڑے مزیک ہیں جن کو ہم نے بھی پڑھا ہے وہ ارامہ حریری کے مقامات ہیں اور اب ان کا نام یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ کون تھے ان کا نام تھا جی قاسم بن علی ان کا نام تھا جی قاسم بن علی اور یہ معروف مشہور ہوئے تھے حریری کے نام سے اور آگے چلتے ہیں یہ خنسہ وہی شائرہ ہیں جن کا تعلق زمانہ اثر مخضرم سے ہے اباسی دور کی نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا شائرہ مخضرم تھی یعنی اسلام کا انہوں نے پہلا دور پایا شروع کا دور پایا اثر اسلام بھی پایا اور زمانہ جاہلیت بھی انہوں نے پایا تو یہ شائرہ خنسہ جو ہے نا یہ زمانہ ہے الہ اثر المخضرم اس کے بعد تھی اگلا سوال ہے مالے پاس قاضی فاضل قاضی فاضل جو ہے نا یہ پیدا ہوئے تھے اچھا جی یہ بھی اثر عباسی کے عدیب میں شمار ہوتے ہیں قاضی فاضل ٹھیک ہے اور یہ اسکلان میں پیدا ہوئے تھے اور کیونکہ اتنی فیمس پرسنلٹی نہیں ہے لیکن بس آپ کو نام یاد ہونا چاہیے کہ یہ اثر عباسی سے ان کا تعلق تھا اور یہ پانس سو انتیس ہجری کو ان کی پیدائش ہوئی تھی اور مولیدہ ہاں جی پانس سو انتیس ہی آئے گا پیدائش کچھ یہ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس تشبیر دی تھی کس کو کانا اولو منشبہ نسابی زوبیان جس نے زوبیان کہتے ہیں ہرنیوں کو جس نے عورتوں کو ہرنیوں کے ساتھ تشبیر دی تھی وہ کون تھا پہلا وہ شخص جس نے عورتوں کو ہرنیوں کے ساتھ تشبیر دی تھی وہ کون سا شخص تھا تو یہاں پر ہم نے پڑا تھا یہ عمراء القیس یہاں پر آ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس عمراء القیس کا انٹوڈیکشن ہو چکا ہوا جس کا لقب تھا ملک الزولیل جن کو کہا جاتا تھا اور زویل قروح جن کو کہا جاتا تھا ان کا جو لکفان نبو قیمین ذکرہ حبیب و منزلی والا شیر بھی اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون شخصہ جس نے خود رکا اور لوگوں کو روکا اور خود رویا اور لوگوں کو رولایا اور اسی طرح اس نے محبوبہ کا اور اس نے گھر کا ایک ہی شیر میں سائی چیزوں کا ذکر کر دیا وہ کون سا شاعر ہے تو یہ عمرہ الکیس کا نام یہاں پر لیا جائے سکتا ہے بلکہ لیا ہی جائے گا اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اگلی حضر پر سوال نمبر چھے ہے جی کاتبہ ڈیش لکھا کس نے ٹھیک ہے بیسمی صدی میں عقائد مفکرین پر جس نے لکھا تھا وہ کون سے رائٹر ہیں ٹھیک ہے کون سے وہ رائٹر ہیں جنہوں نے بیسمی صدی میں مفکرین کے عقائد کے بارے میں کتابیں لکھی تھی یا جو بھی لٹریچر انہوں نے لکھا تھا تو یہاں پر المنفلوتی ہیں ٹھیک ہے منفلوتی ہیں یہ بھی جدید دور کے آپ ان کو کہہ لیں کہ یہ بڑے رائٹر ہیں جیسے توہا حسین کاؤنٹ ہوتے ہیں اسی طرح مصطفی لطفی المنفلوتی تھا اور یعباس محمود علاقات جو ہیں ان کا تعلق یہ بھی زمانہ جدید سے اثر حدیث سے ان کا تعلق تھا ٹھیک ہے یہ دونوں اثر حدیث کے رائٹر ہیں تو یہاں پر جو آنسر ہے وہ المنفلوتی ہے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس کانا ابو تمام ڈیش للبختری ابو تمام جو تھے یہ بختری کے کیا لگتے تھے تو ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں ابو تمام جو البختری کی بھی دیوان حماسہ ہے انہوں نے بھی دیوان حماسہ لکھی ہے اور کتاب حماسہ کے نام سے اکثر اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ کتاب حماسہ کس کی ہے تو وہ بختری کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اگر ڈیریکٹ پوچھا جائے کہ دیوان حماسہ یعنی دیوان کا جب ساتھ کنیکٹ کیا جائے تو وہ ابو تمام جن کا نام ہم نے حبی بنعوس عطائی پڑھا تھا تو یہ جو تھے نا یہ ان کے استاد تھے ابو تمام محتری کے کیا تھے جی استاد تھے کیونکہ فرسٹ حماسہ جو ہے وہ ابو تمام نے لکھی اس لحاظ سے ان کے استاد ہوئے اس کے بعد ہے جی ہم چلتے ہیں یہ دونوں اثر عباسی سے ان کا تعلق ہے ابو تمام کا بھی اور ان کا بھی محتری کا بھی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ابو تمام بھی شائر تھے اور یہ بھی شائر سے ہمارے پاسے سوال نمبر آٹھ کو دیکھئے گا کتاب الابارات یہ آپ کے پیپر میں آ دی رہی ہے اور آپ کا جو پیپر ہے الناسر الحدیث والا اس کے اندر یہ کتاب بھی پوچھی جاتی ہے سنٹائمز اور اس میں سے جو وہ ہے نا الزکرہ الزکرہ جو نوول ہے وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہو لکھیں یعنی اس کا خلاصہ بیان کریں اور اس طرح رائٹر کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کو لازمی کر لیجئے گا کتاب الابارات مصطفی لطفی منفلوتی کی کتاب ہے اور یہ کسٹریز کا مجموعہ ہے ہوا ڈیش اب وہ کیا ہے مجموعات یہ قصہ ہے الزکرہ اور مجموعات یہاں پر قصصیت آئے گا عربی قصوں کا مجموعہ ہے یہ عقاسعی لخوا عقاسیس بھی کر سکتے ہیں اس کو عقاسیسی عربیت عربی قصوں کا مجموعہ ہے مصطفی لطفی منفلوتی کی کتاب ابارات اس میں سے جو ایک قصہ لے لیا گیا ہے جو آپ کے پیپر میں اکثر آتا بھی ہوتا ہے وہ الزکرہ کے نام سے ہے اس کو کر لیجئے گا آپ لوگ لازمی یاد کیجئے گا اس کو نہیں کیا ہو تو مجھے بتائیں گا میں کروا دوئی آپ کو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ہے سوال جی اکانہ مالک اب دیکھیں یہاں پر مالک الخلیل لکھا ہوا ہے جبکہ لفظ ہے مالک الظلیل اس کو کریکٹ کر لیجئے گا مالک الظلیل جو ہے وہ لقبن کس کا لقب تھا عمراء القیس کا اس کو بھی صحیح کر لیجئے گا پوری عبارت علیت لکھی ہوئی ہے یہاں پہ عمراء القیس بھی علیت لکھا ہوا ہے یہ لقبن بھی علیت لکھا ہوا ہے اور یہ پہلے ہو چکا ہوا ہے ہم آگے چلتے ہیں لقبہ شاعر نیل حافظ ابراہیم یہ دیکھیں حافظ ابراہیم پھر آ گیا اور ہمارے پاس اب آ رہی ہے اگلی عبارت ہے سوال ثالث انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ ان بیانات کو لکھیں اور اس کے بعد صحیح علامت کے صحیح علامت کے آگے وہ علامت صحیح لگائیں اور غلط عبارت کے سامنے غلط کی علامت لگائیں امام الخطع اس کے بعد ہے پہلے سوال کو دیکھ لیں المعلقات یہاں پر رہا آنے یہ دیفینیشن بھی آ سکتی ہے معلقات کی اس کو یہاں سے بھلے آپ یاد کرنے ہیں معلقات کی دیفینیشن اگر آپ نے یاد کرنے ہو تو یہ بہت ایزی اور آسان ہے نا المعلقات معلقات وہ شائری تلکل قصائد وہ قصائد تھے قصیدے تھے ٹھیک ہے شائری شائری کے وہ قصیدے تھے اللہ تی علی قط جو لٹکائے جاتے تھے علا استار القابطی قابا کے پردوں کے ساتھ ٹھیک ہے فی الاسر الاسلامی اسر الاسلامی میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس کی دیفینیشن یاد کرنی ہوئے تو آپ یہاں پر اس کو کیجئے گا فی الاسر ال جاہلی تو یہ آپ کا پورا جو ہے نا یہ دو نمبر کا ایک سوال آپ کا تیار ہو جائے گا اور یہ غلط ہو گئی اگلے سوال کو ہم دیکھتے ہیں کان الاختل شاعر امویشن ٹھیک ہے اختل جو ہے اموی شاعر تھا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگلے سوال ہے ہمارے پاس کان الکتاب کتاب جو ہے الحبو ضائعن یہ کن کی ہے توہہ حسین کی ٹھیک ہے اب تو یہ سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ٹھیک ہو گئی یہ کتاب ان کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ محبت جو ہے نا محبت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کیسا جذبہ ہے یا کیا ہوتا ہے وہ سارا کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے اور یہ توہہ حسین کی یہ توہہ حسین کا انٹرڈکشن ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اور ان کا مختصر یہ بتا دوں کہ ان کو عمید العدب کہا جاتا ہے ٹھیک ہے عمید عدب العربی عربی عدب کا عمید یعنی دین ان کو نام دیا جاتا ہے اور یہ بچپن صحیح نابینا تھے اور انہوں نے ان کو ناقد بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شائدی جاہلی پر جو ہے نا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شیر الجاہلی کے نام سے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا اور انہوں نے جاہلی شائری جس طرح یہ معلقات وغیرہ انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی یہاں دنیا میں وجود ہی نہیں ہے لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے اسر عباسی میں کوئی یہ معلقات نہیں تھی وہاں کے عباسی دور کے لوگوں نے خود سے اپنی کتابوں میں یہ نام لکھی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے دو دو پی اچ ڈی کیونی تھی ایک پی اچ ڈی جو ہے ان کی کتاب پر ہوئی ہے جو کتاب ہے مقدمہ بنی خلیدون کے نام سے ایک کتاب ہے ان پر انہوں نے پی اچ ڈی کی یہ سوال بھی پیپر میں آجاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایک پی اچ ڈی جامعہ سوربون سے بھی تھی دو پی اچ ڈی کی ہیں انہوں نے تو برحال ان کا یہ مختصر دعروف تھا تو یہ بھی ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے کر لیا گیا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں لقبہ المتنبی متنبی جو ہے یہ اسر عباسی کا شاعر ہے ٹھیک ہے متنبی جو ہے اسر عباسی کا شاعر ہے یہ وہی شاعر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا لہٰذا اسی وجہ سے جو نے اس کا لقب جو پڑا تھا وہ متنبی پڑا تھا اب سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں لقبہ المتنبی بحاظ اللقبی لقب منقب ہوا یعنی لقب دیئے گیا متنبی کو یہ والا لقب لئے انہو ادعن نبوتا کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا لہٰذا یہ سٹیٹمنٹ ہو گئی ٹھیک اب متنبی کے بارے میں آتا ہے یہ جو اس نے زیادہ تر جو ہے اس کے بارے میں سوال پوچھ جاتے ہیں وہ دو تین ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ پوچھ جاتا ہے کہ اس کی شاعر جو تھی وہ کس یعنی کہ بادشاہ یہ آپ کہہ لیں کس حکمران کے کس سردار کے سامنے جو ہے نا اس کی شاعری جس کے گرد گھومتی ہے تو اس کا جو فیوریٹ آپ کہہ لیں تو وہ بندہ تھا سین فود دولا کے نام سے تھا جس کے بارے میں اس نے بہت زیادہ شاعری کی اور اس کو بڑا فیان ہو گیا تھا ایک یہ سوال اس کے بارے میں ہوتا ہے دوسرا اس کا تعلق پوچھا جاتا ہے کس دور سے ہے ٹھیک ہے یسری عباسی سے اور ٹیسرے اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا شاعر تھا جس کو اس کی شاعری نے کیا کیا تھا اس نے مقابلہ کیا لہٰذا یہ جنجو تو تھا نہیں شاعر تھا تو اس طرح اس کا قتل ہو گیا تھا میں بتا چکی ہوں اس کے بعد ہے جی سوال نمبر پانچ ہمارے پاس ہے جی اللہ فا ابو تمام ابو تمام نے تعلیف کیا دیوان حماسہ تو یہ ٹھیک ہو گیا دیکھیں دیوان حماسہ کا ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہے جی نوکلہ کتاب نقل کی گئی یا منتقل کی گئی کتاب عربی سے نقل نہیں کہ یہ فارسی سے نقل کی گئی ہے ٹھیک ہے لیکن سمٹیمز ہمیں کونسپٹ کلیر نہیں ہوتا من اور الہ اگر یہاں پر من ہے نا تو یہ سٹیٹمنٹ ہے غلط یعنی یہ عربی سے ٹرانسفر نہیں ہوئی بلکہ عربی میں ٹرانسفر ہوئی ہے تو اگر اس کو الہ کر دیں گے یہاں پر تو یہ سٹیٹمنٹ ہماری ٹھیک ہو جائے گی میں بھی ایک دم کنفیوز ہو گئی تھی لیکن جب میں نے اس کو ناٹ عربی سے تو یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ ہماری رون ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کانا البارودی لقبہ بلقہ دن اب یہ محمود سامی البارودی ہے ٹھیک ہے اور یہ تین فیمز شائر ہے جن کے لقب کے بارے میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے پہلا جو شائر ہے وہ شائر نین ہے جن کو محافظ ابراہیم کہتے ہیں اور دوسرا جدید دور کاثر حدیث کا شائر وہ شائر احمد شوقی ہے احمد شوقی جن کو امیر شعراء کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے یہ محمود سامی البارودی ان کا نام پورا ہے محمود سامی البارودی ان کا لقب جو ہے رب السعیفی والقلم ٹھیک ہے تو یہاں پر جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ٹوٹلی رونگ ہے یہاں پر لکھا ہے کانا البارودی بارودی کا لقب تھا وہ شائر نین تھا تو لہٰذا یہ بھی ہمارا غلط ہو گیا اور ہم آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر آٹھ کانا الحریری طویل القامتی و جمیل الوجھی ٹھیک ہے تو یہ عبارت ٹھیک ہو گئی وہ خوبصورت تھے اور لمبے قد والے تھے اور یہ وہی حریری ہیں جن کا نام ہم نے اوپر پڑا ہے کہ قاسم بن علی ان کا نام تھا اور انہوں نے مقامات لکھیں ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر نو کو آپ دیکھئے گا کانا الخطیب ٹھیک ہے الخطیب المنزلی وہ پوچھ رہے ہیں کہ خطیب کا مرتبہ ہوتا تھا وہ بلند ہوتا تھا اس کا مقام اثر جاہری میں تو یہ بات ٹھیک ہے یعنی جو ہمارے پاس اثر جاہری میں خطابت جو تھی وہ ٹاپ لسٹ کی تھی ٹھیک ہے خطابت بہت بڑی چیز تھی باقی تو کوئی فن تھے نہیں اس میں اور خطیب جو تھا شاعر کے بعد اگر دیکھا جائے درجہ تو خطیب کو بڑا درجہ حاصل ہوتا تھا تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے جیسے جیسے زمانہ چینڈ ہوتے گئے اس کے بعد اسلام آیا تو پھر بھی خطبات باقی رہے بلکہ ان میں زیادہ جان پڑ گئی تھی جیسے کہ قرآن پاک استعمال ہونے لگ گئے تھے خطبات کو جنگ کے لئے لوگوں کو بھرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا پھر خطبوں کو دین کی دعوت کے لئے استعمال کیا جاتا تھا پھر کوئی جب خلیفہ بنتا تھا تو وہ خطبہ دیتا تھا اپنی قوم کو تو اس طرح اس میں ترقی آتی گئے لیکن پھر اثر عمو بھی آئے تو خطبات ختم ہونا چروع ہو گئے بلکہ اس کے بعد پھر اثر عباسی میں خطبات کا نام و نشان بھی مٹی گیا تھا لہٰذا اثر جاہلی کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت زمانے میں خطیبوں کا بڑا ایک مقام ہوا کرتا تھا اور جاہلی خطیبوں کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں قص بن سعدہ علیادی تھا اور عمر بن مادی قریب تھا تو یہ دو جاہلی خطیب تھے اور ان کو میرے خیال میں ہم لوگ کر چکے ہوئے قص بن سعدہ کو تو ریسنٹری ہم نے کیا تھا بھی اور اس کے بعد ہے سوال نمبر دس کو دیکھئے گا ولیدہ الحریری ساناتن اب یہ حریری کے بارے میں یہاں پر تین سوال آ چکے ہیں پہلا گزر ہے اس کا نام دوسرا گزر ہے اس کے شکلے صورت کے بارے میں تیسرا اس کی پیدائش کے بارے میں تو یہاں یہ بارت ٹھیک ہے ان کی پیدائش چار سو چیالیس ہجری میں ہوئی تھی ولیدہ الحریری ساناتن چار سو چیالیس ہجری یہ ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہمارے تو ہو گئے ہیں اب تک ہم نے کر لیا ہے سارے یہ شارٹ اب ہم آتے ہیں اپنے لانگ کی طرف تو یہاں پر ہمارے پاس جو سانی ہے اس میں پوچھا گیا ہے پہلا سوال جو ہے عمر بن کلچون کا وہ مکانتو فی شعراء جاہلین اور جاہلی شعراء میں یہاں پر ہجاد بن یوسف کا پوچھ رہے ہیں یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے مکانے تو انہ آدھا بھی یا تو انہوں کا آدھا بھی مقام دیکھیں آپ پر یہ بہت بہت ضروری یہ پرسنیلٹی ہے بندہ اس کی پرسنیلٹی بڑی وہ ہے اس کو ضرور کہیں نہ کہیں آئے گا آپ کا سوال تاریخ میں آجائے یا پھر آپ کا نصر میں آجائے تو ان کو مختصرا یا ڈیٹیل آپ ان کی یاد ضرور کیجئے گا اور اس کے بعد ہے سوال نمبر چھے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے جریر کے بارے میں آپ نے ایک مقالہ لکھیں اب یہ جریر میں آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں ہلکا سا بتا چکی رہی ہوں کہ یہ اثر اموی کا ایک مشہور شاعر تھا جو حجویہ شاعری میں بہت مشہور ہوا تھا اور اس کو حجاد بن یوسف اس کو فیور مل گئی تھی اور لہٰذا وہاں سے جب اس نے حجاد بن یوسف کے بارے میں جب اس نے شاعری کہنا شروع کی اور بہت زیادہ ہوئی پھر اس کے ذکر کے جو شعارات ہیں جیسے فرزدک اور اختل وہ بھی وفات پا چکے ہوئے تھے تو اس طرح بھی یہ زیادہ مشہور ہو گیا تھا اب ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ویسے اورالی بتا دیتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے ٹرانسلیشن کریں گے تاکہ ہمیں کچھ سمجھ ہوگی تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی اچھا اس کا نام جو ہے جریر بن عطیعہ بتایا گیا ہے اور اس کا جو کنیت ہے وہ ابو حرزہ بتائی گئی ہے ابو حرزہ اس کی کنیت ہے اور قبیلہ بنو تمیم کی شاہ ہے ایک بنو کلیب وہاں سے اس کا تعلق تھا اور جو ہے نا یہ اس کی نسبت اتتمیمی بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اگر اس کو یہ بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ جریر جو تھا نا وہ ستواصلہ پیدا ہوا تھا یعنی کہ اپنی ڈلیوری سے سواری اپنی ڈیز سے پہلی ہی پیدا ہو گیا تھا جیسے یہاں پر سیونتھ منتھ یا ایٹھ منتھ میں بچے ہو جاتے ہیں تو عربی میں ان کو کہتے ہیں خدیج یا خدیج کہتے ہیں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا تو ان نے ان کا مطلب بھی یہی ہے جو اپنی پیدای سے پہلی پیدا ہو جاتے ہیں بیبیز تو ان کا نام خدیج یا خدیج ان کو کہا جاتے تھا عربی میں ان کے خدیج صحابی بھی ان کو شائر کہا جاتا ہے خدیج ان کے اولاد کی تو ان کے دس بچے تھے جریر کے جن میں سے آٹھ تو ان کے بیٹے تھے اور ان کی دو بیٹیاں تھی اور بعد میں ان کے جو بچے تھے وہ ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ بادشاہ بھی بنے اپنے زمانہ میں اپنی لوگوں کے اس وقت انہوں نے بادشاہی بھی کی سردار بھی بنے تھے اور اس کی اگر پیدائش کو دیکھا جائے تو اس کی پیدائش جو ہے وہ یمامہ میں ہوئی تھی اور بچپن سے جو ہے نا اس نے دیہاتی علاقے میں کھلے علاقے میں جو ہے نا وہاں پر پرورش پائی تھی اور اس کی طبیعت جو تھی نا وہ صاف طبیعت کا مالک تھا ٹھیک ہے نہایت صاف اور ضمیر اس کا اچھا تھا اور شہر و شائری میں اس کو بڑی دلچسپی تھی اور یہ ہمیشہ جب شہر و شائری کرتا تو بڑے اچھی انداز میں شہر و شائری کرتا تھا لیکن اس کے بعد بعد میں جو ہے نا اس نے ہجویہ شائری تنزیہ شائری شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کو شہرت ملی تھی اور یہ شروع سے جو ہے نا وہ اپنے علاقے میں یا ماما میں ہی رہتا تھا لیکن اس کو جب پتا چلا کہ بسرا ایک اچھا شہر ہے وہاں پر جیسے جو دار الخلافہ بھی ہے اور اس طرح کی چیزیں مطلب اس میں ایک اس طرح ڈیویلپ کنٹری کہا جاتا ہے وہ ہے اور وہاں پر ایک شائر رہتا ہے جس کا نام فرزدک ہے تو لہٰذا اس کو بھی شوق ہوا کہ فرزدک کو وہاں پر بڑا مرتبہ حاصل ہے لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں لہذا میں بھی جاؤں وہاں پر تو فرزدک جو تھے وہ ان کے قبیلہ سے ہی تھے وہ بھی قبیلہ بنو تمین سے تھے تو اس نے کہا لہذا میں بھی وہاں جاتا ہوں جیسے لوگ اس کو فرزدک کو مقام اور مرتبہ دیتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں لہذا میں بھی اپنی شائری سناؤں گا اور مجھے بھی اس ساری چیزیں ملیں گی اور اس کے ذریعے جو ہے میں اپنے قصب بھی کماؤں گا یعنی ذریعہ معاش بناؤں گا اور پھر اس کی قوم نے بھی سے کہا کہ آپ جائیں ٹھیک ہے آپ ایسا کریں لہذا یہ بڑا لمبا چوڑا واقع ہے ٹھیک ہے تو لہے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا اتنا انٹروڈیکشن کافی ہے ہاں جی جواب ہے یہاں پر جریر ہوا ابو حرزہ جریر بن عطیہ یربوعی التمیمی ٹھیک ہے قبیلہ بنی یربوسے اور تمیمی اس کی نسبت ہے دونوں اس کی نسبت ہے نام ان کا جریر بھی نعطیہ تھا اچھا جی شائعون ینتمی الہا قبیلتن قلیبن ٹھیک ہے یہ قبیلہ قلیب جو ہے نا بنی تمام کی ایک شاق ہے اس میں ہی اس کی پرولیش ہوئی تھی اور وہ کہاں پہ تھا یہ سارا واقع بتایا ہوئے قبیلہ جو ہے نا یہاں پر نجد میں ہے اور اس کی پیدائش یہ اسیسی یا ایک بستی تھی اور اس بستی کا یہاں پر پورا جو ہے نا ایک حوالہ دیا ہوئے کہ وہ ریاض میں سعودی عرب کا جو ہے ریاض اس کے غربی شمال میں واقع ہے تقریباً اتنے کلومیٹر چلو آپ یہاں سے ہی سارا دیا گئے ٹھیک ہے یہ غیر امپورٹنٹ ہے اتنا ضروری ویسے تھا نہیں یہاں پر ہی سارا اس کی لوکیشن دینا اینویز اس کے بعد جی فی خلافت العثبان بن افان عثبان بن افان جو ہے ان کی دار و خلافہ ان کی خلافت کے زمانہ میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ مشہور ہوا تھا فی المدحی والحجائی مدحا والحجا کہنے میں یعنی دو اس کے خاص بست تھے اس کے بعد توفہ بعد موت فرزدق اور فرزدق کی موت کے بعد جو ہے نا بشہور سنت اس کی مشہور یعنی کہ زیادہ مشہور ہو گیا تھا فرزدق کی موت کے بعد اس کی وفاق ہوئی تھی پہلے فرزدک ہوا تھا فوت اور اس کے چھے ماہ بعد جو ہے نا اس کی وفات ہوئی تھی جریب کی اور سن ایک سو دس ہجری یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے اس کی جو اولاد ہے وہ کافی سارے بچوں میں سے جو ہے نا وہ کیا اسی علاقے کے جو ہے وہ املاک یعنی کہ بادشاہ بادشاہ بنے تھے یعنی کہ سرداری ان کو ملی تھی اور یہ سارا کب ہوا تھا علیہ زمان یاقوت حموی یاقوت حموی کے زمانہ میں ہوا تھا اور یہ زمانہ میں لکھا ہوا ہے کہ ساتھویں صدی حجری اور یاقوت حموی جو ہے نا یہ لوگ ہی ہیں جنہوں نے ڈکشنریہ لکھی ہے موجمال ادبا جو ہے ان کی ڈکشنری ہے یاقوت الحموی کی اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے جو جریب جو ہے من فحول شعراء الاسلام اسلام کے فحول شعراء میں سے ہے فحول شعراء وہ شعراء ہوتے ہیں جنہوں نے شاعری کو کھینچا ہو شاعری کو طول دیا ہو جنہوں نے شاعری کو آگے بڑھایا ہو تو یہ ہی اگر اسل عموی کے دیکھے جائیں ہر زمانے کی الگ الگ شعراء ہوتے ہیں کوئی نیا فن ایجاد کرتے ہیں کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں کسی چاہری کے اندر جو ہیں نے ایک نیا جو ہے ویک ٹرین سیٹ کر دیتے ہیں تو ان کو فحول شعراء کہتے ہیں تو یہ ہر زمانے کی الگ الگ شعراء ہوتے ہیں اگر زمانہ عموی کی بات کی جائے تو یہ جریر جو ہے ان فحول شعراء چاہر two unique pouruca �ور廀 خمر اور جلیر مکانت بینہ ہوا بین شاعری فرزدکی فرزدک اور اس کے درمیان جو ہے وہ سولاتن اور وجولاتن یہاں پر وہی اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو ان کے درمیان میں مناقضات چلے تھے اور دس سال تک جو ہے نا وہ ان کے درمیان جو ہے نا یہ مناقضات اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مناہجات بھی کہہ سکتے ہیں یعنی زبانی کلامی لڑائی شیروشائری کے ذریعے لڑائی ان کا مقابلہ مارکت النقائز بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن بعد میں ولیکن نہو رس داہو بعد اموماتی ہی اور اس کی وفات کے بعد یعنی فرزدک پہلے فوت ہوا تھا نا تو فرزدک کی وفات کے بعد جو ہے نا جھریر نے فرزدک کے لیے مرسیہ بھی کہا تھا یہ سارے آگے وہی باتیں آرہی ہیں اتنا امپورٹن نہیں ہے پھر ہم آگے جلتے ہیں تو یہ بھی سارا انہوں نے غیر ضروری دیا وہیتنا کوئی خاص اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے بس وہی افکل ان کی لڑائی کے بارے میں بتایا گیا ہے سارا اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے دیکھیں وہاں ہوا احد فحول شعر اسلامی جینہ اسلامی فہول شعرہ میں سے ایک تھا اور جو یعنی کہ بلاغا تھا مداحین تھا ہجا تھا ہجا تھا ہجو گوئی کے اندر بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا مداح بھی یہ بہت اچھی کہتا تھا اور بلیگ قسم کا ایک انسان تھا یعنی شاعری اس کی بڑی بلیگ ہوتی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو ماما میں پیدا ہوا تھا سن بیالیس ہجری یہاں پر لکھا گیا اور اس کی جو پرورش ہوئی تھی بلبادی یا تنگو دیہاتی علاقوں میں ہوئی تھی ٹھیک ہے وفیہ خال شعر و نبغہ یعنی سے اس نے شاعری کہنا شروع کی اور جب اس کی طبیعت میں شاعری رچ بس گئی یعنی جب اس قابل ہو گیا کہ اب یہ لوگوں کو جا کر پھر اپنے شعر سناتا تھا وہ کہا نگز حبو یا البسرہ تھی اور پھر اس طرح یہ بسرہ گیا وہاں پر اس نے جا کر بڑے بڑے کبارات وہاں کے لوگ سردار وغیرہ ان کی مدہ کہنا شروع کی اور پھر اس نے دیکھا کہ فرزدک و نظرہ الاما اقصبو شعری من منزلت اندل عمرائی والبولاتی اور اس نے دیکھا کہ فرزدک جو ہے نا وہ آلریڈی بسرہ میں رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اس کی کمائی کی طرف دیکھا یعنی اس وہ شعر کے ذریعے جو ہے نا فرزدک کیا کرتا ہے کمائی کر رہا ہے اور اس کا ایک اچھا مقام ہے امیروں کے درمیان میں یعنی عمراء جو تھے وہاں کے حکمرانوں اور والیوں کے درمیان میں تو لہٰذا اس نے بھی کوشش کی کہ یہ کیا کریں اس جیسا بنیں ٹھیک ہے اس نے بھی کوشش کی کہ اس جیسا بنیں اور اس نے اپنے لیے وہی سب کچھ حاصل کرنے کی یعنی ا اپنے اس مرتبہ اور خوشحالی کی خواہش کرنے لگا کہ مجھے بھی وہ سارے چیزیں ملیں ٹھیک ہے اس طرح اس کی قوم نے جو ہے اس کو ابھارا اور کہا کہ تم آجاؤ اور تم رہو لہٰذا اس نے فوقات بینہ مہاجات العشری نسانتا پھر آگئی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان پھر مہاجات شروع ہوا جو میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں مناقضات شروع ہوا شیروشائری والی وہ دس سال تک ان کے درمیان جو ہے وہ سیاسی اور استماعی عوامل پر وہ جھگڑا یا وہ جنگ جس یہ آپ کہہ لیں زبانی کلامی وہ جاری رہی تھی اور وقانہ اکثر اکامت الجریر اور اکثر اکثر جو ہے یہ کہانت تر فی بادی اتی گاؤں کی علاقوں میں وقانہ فرزق فی بسر اتی اور بسرہ میں جو ہے نا فرزق رہتا تھا اور یہ گاؤں کی علاقے میں رہتا تھا اور یہاں سے پھر بتا رہے ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ چلے جی اب میں جو ہے وہ دنیا داری کی طرف آتا ہوں اور میں حجو شاری کرتا ہوں پھر یہ ہما زالہ بھی یربوعو ٹھیک ہے بنی یربوع یہ الگ لگائے گا بنو یربوع حتی اقدموہ البسرہ پھر اس کی قوم نے بنی یربوع نے اس کو اہرا کہ تم جاؤ بسرہ میں یہاں تک کہ پھر وہ بسرہ آ گیا پھر وہ وہاں آ کر حجاج سے ملا ٹھیک ہے ابتصلہ بالحجاجی ومدحہو فاکرمہو ورفع منزلتن عندہی اندہو ٹھیک ہے پھر اس نے کہا کہ ابتصلہ بالحجاج وہ حجاج سے ملا اور حجاج کی اس میں کیا کی تاریف کی حجاج نے اس کو اچھا مرتبہ دیا عزت دی اور اس کا مقام اس طرح سے پھر حجاج کی نظر میں اندہو کا مطلب ہے حجاج کی نظر میں اس کا مرتبہ بلند ہو گیا اس کو اچھا ایک مقام مل گیا اس کی عزت کرنے لگا اور پھر اسی طرح اس کی شہرت شرک کیا اور غرب یعنی مشرق اور مغرب میں اشعار کی وجہ سے اس کی شہرت پھیل دی یہاں تک کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان اس دور میں خلیفہ تھا تو انہوں نے حسد کیا حجاج سے یعنی وہ انہیں کہا کہ خلیفہ کی تو شاعری نہیں کر رہا اتنا تو لہٰذا یہ حجاج کی اس نے شاعری میں لگا ہوا ہے پھر اس نے کیا کیا اس طرح پھر جو ہے نا وہ اس نے جریب نے جو ہے نا ان کے بارے میں بھی شاعری کی تھی ٹھیک ہے پھر انہوں نے یہ سارا اگر ڈیٹیل میں واقع ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا عبد الملک بن مروان کی بھی شاعری کی تھی اور پھر عبد الملک بن مروان نے ان کو بہت زیادہ عطایات دیئے تھے یہ نا نوازہ تھا اتنا نوازہ تھا وہ اور شیئر کہتا ہے یہ اور اس کو دیتے ہیں جو ان کے بارے میں انہوں نے شیئر کہا تھا وہ یہ تھا یعنی کیا تم ان سب لوگوں سے بہتر نہیں ہو جو سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور تم ان ساری مخلوق سے زیادہ سخی نہیں اور کشادہ نہیں ہو جو ہتیلیوں کو بھرنے والے ہیں تو اس نے لہذا پھر یہ سارا اور لمبا چوڑا واقعہ ہے تو پھر اس نے پھر مدہ کی تھی اس کی عبد الملک بن مروان ان کی مدہ کی تھی اور پھر اس کی وفاد جو ہے وہ یمامہ میں ہوئی تھی دو سو بائیس ہجیر میں کیکہ اب اس کی شائری کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اتفاق علماء العدبی عدب کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر اسی طرح نقد و شیر جو ہے ناقدین شیر آئمہ جو ہے ان کا بھی اتفاق ہے اس بات پر کہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں جو ہے نا جریر فرزدک اور اختل تینوں کی تینوں جو ہے نا وہ سب کا اس میں کوئی مطلب سب ان کو مانتے ہو تو ہے یہ ٹاپ لسٹڈیا لیکن ان میں سے افضل کون ہے اس کا کوئی نہیں ابھی تک پتہ لگا سکا نا ہر بندے کی اپنی پرسنلٹی تھی اپنی خصوصیت تھی اور یہ وہ کہتے ہیں ان کا اختلاف ہمیشہ اس بات پر رہا ہے ان اودابا کا سب لگوں کا کہ ان میں سے اہم اور اشعر ٹھیک ہے سب سے مشہور اور سب سے اچھا شائر جو ہے نا ٹاپ لسٹ کا کون ہے ہر ایک نے اپنی خواہش کے مطابق ہر ایک کو مقدم کیا ہے ٹھیک ہے جو جریر سے شوق رکھتے تھے جریر کی شائری کا جن کو ٹچ پسند تھا تو وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ اچھا ہے جو فرزدک کے عقیدہ کے لوگ تھے نصرانی تھے یا جو بھی تھے وہ ان کو اچھا کہتے تھے جو اختل کو مانتے تھے ٹھیک ہے تو یہ شیعہ جو ہیں نا وہ فرزدک کو اچھا کہتے تھے جو نصرانی عیسائی لوگ ہیں وہ اختل کو اچھا کہتے تھے تو لہٰذا ابھی تک کوئی فرق نہیں ہو سکا یہ تیم اپ پاپ لسٹر تھے یہ ساری بات سے بھی متائی جاری ہے فمن کانا ہواہو فی رقی نصیب ان اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں نا ان کے نصیب کو دیکھیں نصیب کا مطلب ہے یہاں پر کسی کو نصب ہو یعنی کسی کا نصب وغیرہ بیان کرنا اس کی بارکی کو اگر دیکھیں نا نصب کی بارکی کو یعنی جن کا اچھا حصب و نصب ہے اور جن کی غزل بہت اچھی ہے اور جن کی تشبیب کہتے ہیں جوانی کو کہتے ہیں جن کی جوانی کی غزلیں بڑی اچھی ہیں اور جن کے لفظوں کے اندر جو ہے وہ جمال خوبصورتی ہے ان کا اسلوب جو ہے بہت نرم ہے تو یہ ساری باتوں کو اگر دیکھا جائے ان کی مقرب اغراضیں ہوتی تھی تو اس لحاظ سے فضل جریر تو وہ کیا کرتے ہیں جریر کو فضیلت دیتے ہیں اگر ان ساری باتوں کو دیکھا جائے اوپر والی کو ومن مالن الى اجارت الفخری اور اگر دیکھا جائے اور جو شخص مائل ہوتا ہے اجارت یعنی فخر کرنے پڑے جن کو فخری شایدی زیادہ اچھی لگتی ہے اور جن الفاظ کا فخر ہوتا ہے ان کے اندر ودقت المسلقی وسلابت شعری وقوبت الاسرحی تو مطلب جن کا خاندان کو اگر سٹرونگ دیکھا جائے اور جن کے شعر کے اندر سلابت پائی جائے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ فرضہ کو فضل فضیلت دیتے ہیں یہ فضلن ہوگا ٹھیک ہے ومن نظرہ بودن بلاغت اللفظ وہ کہہ رہے ہیں اور جو مطلب لفظ کی بلاغت کو اگر دیکھیں اور اس کے اچھے رنگ کو دیکھیں اگر ان کے اچھے اندہ تعریف کو دیکھیں اور اس کے اندر حجویہ شاعری کے اگر معانی پر غور کیا جائے تو پھر لوگ جو ہے اس طرح اگر شراب کے اس کو دیکھا جائے وصف کو بیان کر رہے ہیں یا پھر ان کے اندر جو ہے نا ندمان یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر اس کو دیکھا جائے یعنی اس کی اندگی کو دیکھا جائے اور لفظوں کو اگر غرابت کو دیکھا جائے اور ندیموں کی مجالس کا ذکر کیا جائے تو پھر وہ سارے لوگ جو ہے نا اجتماع الندمان کا مطلب ہے ندیموں کی مجالس ندیموں کی مجالس کے ذکر کرنے والے لوگ حکم اللہ خالی تو وہ سارے کیا کرتے ہیں جی اختل کو پسند کرتے ہیں بس یہ ساری بات آگے آگے بتا رہی جاری ہے اور سائرتا وہ کہتے ہیں جس دروازے سے بھی جس انگل سے بھی دیکھو تو جریر جو ہے نا وہ ایک اچھا شاعر شمار ہوتا ہے اور جی دروازہ جو تھا نا یہ پھر اسی طرح جو ہے نا وہ بند ہو گیا بس انہوں نے آگے فضول سی بات ڈالی لیے یہاں تک آپ کر لیجئے گا اس کو ٹھیک ہے تو یہ تھا آج ہم نے اس کو دیٹیل میں دیکھا ہے اختل کو اس کا ایک شاعر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے نا تو وہ آپ شعر اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا لازمی یہ والا شعر اس نے عبد الملک بن مروان کے وصف میں دیکھا تھا وہ آپ اس کا ٹچ ڈال دیجئے گا باقی یہ والا پیرا گراف یاد کر لیجئے گا اور یہ اس کے حیات کے بارے میں جو ہم نے کیا وہ پیرا گراف کر لیجئے گا اور شروع سے اس کا جو ہم نے تھوڑا وہ ٹچ پڑا ہے کہ اس کا قلمت وغیرہ کانا پیدا ہوا تھا وہ ایڈ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا یہ سوال بہت اچھا تیار ہو جائے گا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ